بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز قضاء پڑھنے کا پریکٹیکٹر طریقہ تو یہ ہے کہ جتنی نمازیں قضاء ہو جاتی ہیں پنجگانہ نمازوں یا نماز آیات ان کا پڑھنا واجب ہوتا ہے اور قضاء نماز میں اقامت نہ پڑھیں اور اس کے علاوہ مستحب ذکر کو چھوڑ دیں جس طرح آپ ادا نماز پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے قضاء بھی پڑھنی ہے جو سفر وے نماز قصر ہو جاتی ہے اور انسان سے قضاء ہو جاتی ہے وہ جب بھی آپ قضاء پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے لہذا ہم آپ کو پریکٹیکل نماز فجر پڑھ کر بتاتے ہیں اور باقی نمازیں بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے دو رکت نماز فجر قضاء واجب قروتا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط اللسین انقمت عليهم و ایل المغضوب عليهم و لازلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا اعطیناکا الکوصر فسلی لربکا والحر اینا شانیکا هو الابطر اللہ اکبر سبحانی ربی نسیم و بحمد اللہم سلی لے محمد و آل محمد سمی اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحانی ربی نسیم و بحمد اللہم سلی لے محمد و آل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانی ربی نسیم و بحمد اللہم سلی لے محمد و آل محمد اللہ اکبر بحول اللہ و بحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ربی نسیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نسطعین اہدنا السراط المستقین سراط اللسین ان امت عليهم و ایل المغضوب عليهم و اصطائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يکو اللہ کفبا احد كذلك اللہ ربی اللہ اکبر اللہم سلی لے محمد و آل محمد اللہ اکبر سبحانہ ربی نسیم و بحمد اللہم سلی لے محمد و آل محمد سمی اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحانہ ربی نسیم و بحمد اللہم سلی لے محمد و آل محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و توب علیه اللہ اکبر سبحانہ ربی و بحمد اللہم سلی لے محمد و آل محمد اللہ اکبر الحمد للہ اشہدو ان لا الہ اللہ وحده لا شريک لہ و اشہدو ان محمد عبد و رسوله اللہم سلی لے محمد و آل محمد السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ و علیہ اللہ الصالحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آپ کی فجر کی قضا نماز جو ہے وہ ہوگی ہے اور مستحب ذکر بھی چھوڑ سکتے ہیں جیسے استغفر اللہ ربی و توب علی یا سامی اللہ لمن حمیدہ اور تیسری ارچوتھی یعنی جیسے آپ نے زہر اثر یا مغرب اور اشہد کی نماز پڑھنی ہے تو تیسری ارچوتھی میں صرف ایک دفعہ تسبیعات اربا کا ذکر کر دیں وہ کافی ہو جائے گا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یقیناً آپ کی قضا نماز جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ٹھیک ہے